موسیقی کینیڈا انڈیا کے بیچ جو تناؤ ہے اس کا یہ والا لو لیول ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا دس روز سے یہ خبریں جو ہیں کینیڈا انڈیا کے ریلیشنشپ کے بگڑتے ہوئے حالات کے حوالے سے انڈیا کے ٹی وی چینلز بھی ڈسکس کر رہے ہیں کینیڈا میں بھی ہو رہے ہیں اور ورلڈ وائیڈ ہو رہے ہیں بھارت جس پہ اگر کبھی کسی نے دوشی ہونے کا الزام لگایا تو وہ پاکستان کی طرف سے رہا اور پاکستان پہ الزامات بھارت کے لگتے تھے وہ we can understand it مکر کینیڈا انڈیا کے ساتھ اس طرح کی بات ہوگی یا انڈیا کی کسی بھی دیش کے ساتھ اس طرح کی بات ہوگی ایسا کبھی سوچا نہیں تھا اب ایشو یہ ہے کہ پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو الزامات تو لگا بیٹھے ہیں ابھی تک وہ کسی قسم کا کوئی concrete evidence نہیں دے سکے یہی بات بھارت کے فارم منسٹر جناب جیشنکر صاحب نے ابھی امریکہ میں کہی recently انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کسی قسم کا کوئی concrete evidence نہیں پہنچا اب کینیڈا میں پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو کی popularity بھی گر رہی ہے اور یہ معلوم نہیں کہ پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو جو بھارت کے خلاف الزامات لگا بیٹھے ہیں اسے بھاگیں گے یا کیا کریں گے یا کوئی evidence لے کر آئیں گے یہ اپنی جگہ پہ ہے مگر یہ جو hot pot ہے وہ اب گرم ہی رہے گا کچھ عرصہ تک اور بھارت اس کے بارے میں کیسے دیکھتا ہے اور کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے ہم پروفیسر دیرہ شرمہ جی کے ساتھ جو انڈین institute of management روہ تک سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انسائٹ لینا چاہیں گے میں سواگت کرتا ہوں دیرہ شرمہ جی کا سر یہ بتائیے کہ بھارت کے فارم منسٹر جناب جیشنکر صاحب نے ابھی کل ہی بولا ہے امریکہ میں ایک اہم انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو کی سرکار کی طرف سے کسی قسم کا کوئی evidence نہیں ملا بھارت میں بھارت کی سرکار کے لیول پہ میڈیا کے لیول پہ policy makers کے لیول پہ آپ اس ساری گونج کو کیسے سن رہے ہیں دیکھیں یہ ایک classic case of جہاں تک ہمیں دکھائی پڑ رہا ہے اور بھارت میں جیسے لوگوں کو اگر common آدمی سے بات کریں یا ٹی وی چینلز کو دیکھیں تو یہ ایک classic case of political opportunism جسٹن ٹوڈو بھارت کے لوگوں کے بچار میں انہوں نے اپنی سطح کو بچانے کے لیے یہ ایک جوا کھیل دیا ہے اور انہوں نے ایک destruction ایک اپنے لیول پہ کہ وہ کتنا concern ہے اور انہوں نے ایک نیا مدہ اس کو ہم نا اجنڈا سٹنگ تھیری کہتے ہیں اجنڈا سٹنگ ایسا ہوتا ہے کہ دیش میں پچاس issues ہوتے ہیں بہت ایلیکشن جو آئے وہ سمٹ کر دو یا تین مین مدہوں کے اوپر because human processing of information you know you have limited cognitive resources and limited cognitive faculties to expand cognitive resources آپ کو limited چیزیں چاہیے جیسے کہ آپ کو اگر laptop بھی کھریدنا ہے تو آپ اس کی پوری engineering کے پیچھے نہیں جاتے آپ اس کے تین چار dimensions کے اوپر کہ وہ کتنی اس کی processing speed ہے کتنی اس کی memory ہے اور کتنا اس کا weight ہے ایسے دو چار پانچ features کے اوپر آپ laptop select کر لیتے ہیں اسی طرح political elections میں بھی selection ایسے ہوتا ہے جو مجھے لگتا ہے جو بھارت میں جو چرچہ چل رہی ہے میں اپنا opinion الگ سے دے دوں بھارت میں چرچہ یہ چل رہی ہے کہ یہ ایک agenda set کر رہے ہیں وہ اگلی election کا وہ highly unpopular ہیں اپنے دیش میں ان کی بیزتی ہو رہی ہے ان کے political opponents ان کو دھارا شاہی کر رہے ہیں ان کو گرا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک destruction but میرا ایک جو ایک strategic view یہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک venture ہے to seize india to size india اور cut india to its size کہ india کو control اور contain کرنے کا میں بار بار میں نے ابھی سات آٹھ دن پہلے آپ سے آپ کے ہی ذریعے لوگوں کو یہ بتایا تھا یہ international news آنے سے پہلے ہم لوگوں نے اس کے اوپر تفسرہ کر دیا تھا کہ Canada could not have done this without US support اور آج پانچ شے دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ Canada کو یہ intelligence جس کے اوپر وہ بیس کر رہے ہیں یہ ساری تھیاری یہ سارے allegations are provided by US تو معاملہ یہ ہے جی کہ the west would like to have a counter for china and they would like to have a controlled counter for china you see china کی بھی جو پرگتی ہوئی ہے china کی جو progress ہوئی ہے وہ west کی blessings کے بنا نہیں ہوئی یہ دنیا جانتی نہیں ہے china کی اگر آپ economy کو دیکھیں چالیس سال پہلے وہاں پر گربت تھی بہت زیادہ غریبی تھی گربت کی american companies نے outsourcing manufacturing outsourcing کر کے وہاں پر job creation کی وہاں بڑے بڑے کاروبار پیدا ہوئے بڑے بڑے کاروبار پیدا ہوئے اس سے پیسہ آیا پیسہ انہوں نے manage اچھے سے کیا یہ بات چائنیز کو credit دینا پڑے گا انہوں نے اچھے سے manage کیا انہوں نے اپنا infrastructure ڈیولپ کیا infrastructure ڈیولپ کرنے کے بعد انہوں نے اپنا strategy کی infrastructure ڈیولپ کیا جس سے مطلب کہ اگر ہاں دیکھیں کہ اپنا intelligence اپنا space میں satellites میں اپنا road network اپنی defense network انہوں نے بڑا اچھا establish کر دیا جس سے کہ آج چائنہ انہی کے پیسوں سے اور انہی کے بزنس سے ایک اُبھر کے آیا ہے ایک powerful تیش تو اب اس کو counter کرنا ہے اب ڈیریکٹ کانفرنٹیشن امریکہ چائنہ کے ساتھ کرنا افورڈ نہیں کسی west cannot afford a direct confrontation with china so they have to have an indirect confrontation like can europe have a direct confrontation with russia they do not want to have a direct confrontation with russia they only want to have an indirect confrontation وہ indirect confrontation ukraine کے تھرو رہی ukraine کو billions of dollars of aid amerika سے مل رہی billions of dollars of aid from western europe اور اور باکی north american countries میں سے Canada سے پیسہ تو مل ہی رہا ہے وہ ان کو support کر رہے ہیں وہ تو چلا رہے ہیں وہ تو actual on ground کام کر رہے ہیں پرنتو ان کو support تو یہی سے آ رہی ہے so یہ جو proxy warfare ہے یہ بڑا important ہے یہ as a as a person who studies you know these جو strategy کا ایک student ہے پڑھاتا ہوں strategy strategy میں یہ strategic style ہے اس کو ہم negate نہیں کر سکتے تو دو views ہیں بھارت میں اس کو political opportunism کی طرح دیکھا جا رہا ہے عام آدمی اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے political راج نیتک gains کو بنانے کے لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں اسی پہلیان نہیں بہن ایک اس کو سٹل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے اگر اسی کیا بات ہے کوئی اپنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس کے اوپر تفسرہ کر رہا ہے جبکہ اس کے اوپر کوئی انٹیلیجنس شیئریں گے ایون ٹوڈے آج بھی اگر آپ وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر کوئی کیس بھی درج نہیں ہے کوئی سسپیکٹس ہیں ان کے پاس کوئی ان کا اگر ہم وہ دیکھیں کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک تریڈیشنل جیوریسپرودنس میں کوئی سسپیکٹ ہو کوئی اس کا مرڈر ویپن ہو کوئی اس کے اوپر یہاں تک کہ انہوں نے ایسی بڑی حدیں پار کر دی ہیں کہ جب سعودی ایرابیا کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے جمال کشوگی کو اسیسینٹ کیا ہے تو انہوں نے ایک ویڈیو دکھایا تھا باقاعدہ کہ وہ جمال کشوگی جو ہے وہ ان کی ایمبسی میں انٹر ہوا ہے اور اس کے بعد وہ باہر نہیں آیا اس کے بعد کچھ لوگ آئے ہیں سنکھ کے اس لئے کے آئے ہیں ایک پورا ویڈیو دکھایا گیا تھا پوری اللیگیشنز پر میڈ حارت کے اوپر تو مطلب جس بکاوز انڈیا is not as rich a country as saudi ribe does not even deserve a ویڈیو کوئی ویڈیو نہیں ہے کوئی آڈیو نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آپ نے پھر ازام ملا دیا this is a very very condescending approach that the west has taken on this particular matter دیکھئے آپ نے ہی کہا ہے کہ پرائم نیسٹر ٹوڈو کو یوں لگتا ہے کہ جیسے western world استعمال کر رہی ہے انڈیا کو دبانے کے لیے یہ ایک بڑے game plan کا حصہ ہے اور اس پہ انڈیا میڈیا بات بھی کر رہا ہے خاص طور پر جو یو ایس کی جو ایک طرح سے دی گئی انٹیلیجنس ہے اس پہ کینیڈا بھی وہی کہہ رہا ہے اور یو ایس بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے دین تھی انٹیلیجنس فائی فائز کا بھی نام آ رہا ہے اس پہ بھی آگے چل کے آپ سے باتشید کریں گے تو یہ جو اتنا بڑا game plan بھارت میں بیٹھ کے آپ جیسے جو policy makers ہیں وہ سمجھ رہے ہیں تو کیا آپ کو یوں نہیں لگتا کہ یہ plan تو کہیں اور سے بھی آ سکتا تھا مگر جسٹن ٹوڈو کا چونکہ traditionally انڈیا کے خلاف ایک سٹینس رہا سالوں سے تو اس لیے جسٹن ٹوڈو کو ویسٹ استعمال کر رہا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں نکھی جی there is nothing to lose this is also not just political opportunism on his part as people would suspect یہ larger scenario میں بھی you know جو جسے ہم کہا جاتا ہے کہ ایک situation کو exploit کیا جاتا ہے اب ایک خالستان کا issue ایک بنایا گیا یا بن رہا ہے اس کو ایک already ongoing چیز ہے ایک naturally کوئی چیز اس میں progress ہو رہی ہے اس میں ایک خالستانی بندے کا assassination ہو جاتا ہے یہ چیزیں present ہو رہی ہیں اپنے آپ اس میں best if i was you know thinking like US تو آپ یہ دیکھئے کہ ٹرودو صاحب کے تو stakes ہی نہیں ہیں آج مان دیجئے آہ مسٹر ٹرودو embarrasses himself وہ کہے گا کہ US کو کہ آپ نے مجھے int provide کیا تھا اور وہ انت تو کچھ ہے ہی نہیں وہ تو credible ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے کچھ ہے کچھ give some intelligence kindly ان کے جو اپنے opposition leaders ہیں وہ بار بار ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائیہ کچھ تو evidence دے دو وہ نہیں دے پارے اگر ہوگا تو وہ دے دیں گے آپ یہ دیکھیں کہ جو وہ وہاں کے premier ہیں British Columbia جو British Columbia ایک Canada میں راجعہ ہے اس کے انڈر ایک سٹی ہے Vancouver جہاں پر یہ مردر ہوا ہے اس راجعہ کے مکھے منتری کے ایک ویلنٹ premier بولتے ہیں Canada میں آپ تو جانتے ہی ہیں premier جو ہے جو کی اس state کا کرتا درتا ہے اس نے اپنی public statement میں آکے بولا کہ مجھے کوئی intelligence نہیں دی ہے میں اس state کا مکھے منتری کے برابر مکھے منتری ہوں میں premier ہوں اس state کا I don't have any intelligence beyond what I can find on the internet کہ میں internet کے اوپر جو free search میں جو material available ہے اور اس نے یہاں تک بول دیا کہ جو head of intelligence ہے وہ بھی آکے ان سے بل جگہ پھر بھی کوئی intelligence اب اس سے بڑا دھوکہ آپ چلیئے انڈیا کے ساتھ intelligence نہیں شیئر کرنا جاتا ہے اب اپنے مکھے منتری کے ساتھ تو کر دیجئے جس کی state میں یہ کروائی ہوئی ہے اور law and order situation جو ہے جہاں تک مجھے پتا ہے Canada کے بارے میں میں واقع ہوں law and order اور crime تو state deal کرے گی وہ تو state police کا کام ہے state police murder investigation state police کرے گی unless کہ it is a federal crime in this case it is not a federal crime اس میں تو اور یہاں تک premier نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو information sharing جو ہے یہ intelligence sharing ہے اس کے اوپر act جو ہے اس میں تبدیلی لانی چاہیے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو 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 پرائم نیسٹر ہے وہ intelligence کو اتنا دوا کے رکھتا ہے کہ act کو چینج رہا ہے کہ وہ کوئی انٹیلیجنسلی فائد ہے you can very well imagine the opaqueness with which this entire matter is being handled جی دیکھئے ایک طرف تو یہ بات بھی آپ کر رہے ہیں اور بھارت کی طرف سے بھی ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ یہ یوں لگتا ہے کہ ویسٹ کا ایک طرح سے master plan ہے خاص طرح پر یو ایس کا لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس کی بہت سنجداری بھارت کے ساتھ بنی اور پریزیڈنٹ بائیڈن شاید اپنے طور پر کوئی personal ایسا decision نہ تو لیتے نظر آتے ہیں نہ سوچتے نظر آتے ہیں apparently جو میں لگتا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی اپنی حیثیت بھی امریکہ میں کوئی بہت مضبوط لیڈر کی نہیں ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے امریکہ کی establishment سے ہٹ کے کچھ ایسی forces ہو سکتی ہیں جو extreme left کی forces ہیں جو سوشل میڈیا کو بھی directly and directly funding کرتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بھارت اور خاص پرائم نیسٹر نیندرا موڈی کے راج میں ان کے راج کو challenge کیا جائے کیونکہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے پرائم نیسٹر موڈی کے خلاف کوئی نہ کوئی international game plan چلتا رہتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی state سے ہٹ کے کوئی بڑے elements امریکہ میں جو یہ game play کر رہے ہیں پرائم نیسٹر ٹوڈو کے جانے بغیر ان کو use کر رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے جی دیکھیں under the wake of terrorism and protection of american people دوزار ساتھ میں امریکہ نے ایک بڑا ہی important decision لیا تھا اس کو بہتے ہیں پریزم پریزم جو ہے is about intelligence collection دوزار ساتھ کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ american citizens کی protection گریز انہوں نے پہلے ہوئے ہیں وہ ان کی surveillance کر سکتے ہیں پریزم کے انڈر وہ internet ڈیٹا لے سکتے ہیں پریزم کے انڈر وہ internet operating companies ان سے ڈیٹا لے سکتے ہیں تو US کا strategic plan تو رہتا ہی ہے to watch over the world کے دنیا میں کیا چلتا ہے اور ایسا چ دنیا کی جو سب سے بڑی internet companies ہیں ساری امریکن کا they are all for profit by the way وہ کوئی ایسی you know کوئی charitable organizations نہیں ہیں وہ چاہے google ہو وہ چاہے youtube ہو چاہے facebook ہو چاہے whatsapp ہو whatsapp پہ کیا calling trace نہیں ہو سکتی اگر امریکہ چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے so ان کا ایک دوزار ساتھ سے یہ protection of america under prism جو ہے میں نے prism میں نے آپ کو بتایا prism is something which they started in 2007 and اور اس کے انڈر انہیں signal intelligence کو پکڑنا شروع انٹرنیٹ connection انٹرنیٹ 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 کیا کہ ہم تمہارے ساتھ انٹیلیجنٹ شیئرنگ کی پارٹنرشپ کرتے ہیں to give you information about your political adversaries کہ تمہارے یہاں پہ جو dissidents ہیں جو تمہارے اوپننٹس ہیں جو تمہارے خلافی ہیں ہم ان کے اوپر تمہیں انٹ دیں گے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں جدابی صاحب نے ان کے ساتھ اگری کر لیا کہ آنجی چلو جی آپ ہمارے ریسورسز یوز کریں let's do sharing and let's do let's cooperate اس کو آپریشن کا انت کا نکلا دو سال میں جدابی صاحب کو publicly ان کو مار مار کے publicly ان کے ویڈیوز اویلیبل ہیں youtube پہ مار مار کے ان کو publicly ان کو لنچ کیا گیا so یہ deceptive partnerships deception is an important part of you know intelligence and it is very very important part of what you do آپ ایک طرف کچھ دکھا رہے ہیں ایک طرف کچھ کر رہے ہیں so this is not something atypical اگر آپ US-UK relationships کو ہی study کرنے اس میں بھی اوپر نچے اوپر نچے ہو جاتے ہیں اب US-Canada relationships کو پڑھے ہیں you know so united states as the world power as the power which which is dominating the world affairs they find agents a strong emerging india you know strong resilient neutral india may not be tolerable to many people they would like still to have a subservient you know domesticated servile india you know it's okay i mean it's part of their game plan what should be part of our game plan is to have the energy strength and resources to counter this i mean یہ ضروری تھوڑی ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو جائے so آج وہاں پر جو deep state اس پہ کام کر رہی ہوگی ان کا شاید ایک one of the plans could be this but you know india also has to have this these are game theoretic scenarios is scenario planning کی جاتی ہے اس کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں کہ war games کی جاتے ہیں اس کے اوپر ایک planning کی جاتی ہے اس کے اوپر strategic game plans بنای جاتے ہیں کہ وہ ایسے کریں گے تو ہم ایسے کریں گے but i am not quite confident here as a person who analyzes these things کہ وہ جس level پہ strategic planning کر رہے ہیں وہ جس level پہ game plans کر رہے ہیں i don't know whether we are doing it at that level or not i don't know i am not sure very important بات آپ نے کی آپ نے کہ جس level پہ west میں strategic plan چلتے ہیں اس level پہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ بھارت میں ایسے کو plan ہوتے ہیں ہم یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے اگر دیکھیں ایز جنرلیس اگر میں دیکھوں تو مجھے اس level کے plan نظر نہیں آتے اب issue یہ ہے کہ بھارت خود تو ایک بڑے level پہ آ گیا بہت بڑے player کی طور پر ابر چکا ہے مگر کیا اس player نے ایسے tools develop کیے ہیں narration کی world میں یا IT کی world میں جو کہ بھارت IT میں بہت آگئے ہے مگر کیا انہوں نے کوئی ایسے international tools develop کیے ہیں کہ وہ counter کر سکیں جیسے ہم دیکھتے ہیں چائنہ کی صورت میں انہوں نے کافی عد تک develop کی ہوئے ہیں تو اس سلسلہ میں آپ کو بھی پتا نہیں مجھے بھی پتا نہیں لیکن آپ suggest کیا کرنا چاہیے بھارت کو peacefully جو بھارت نے ہر کام peacefully اگر نہیں کچھ کیا ہوا تو مجھے اثر لگتا ہے کہ ہم نے تو بہت کم کیا سب سے پہلے دیکھئے information is power آپ کے viewers سے میں ایک سوال پوچھوں تو وہ اپنے من میں اس کا جواب دینا چاہیں کہ رشیہ اور یوکرین میں اسے آج لڑائی کون جیت رہا ہے اس اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا عام جنتہ اس کے بارے میں کیسے ڈیسائیڈ کرے گی جو ان کو کنوے کیا جائے گی اب کنوے کرنے کے کون سے طریقے ہیں کنوے کرنے کے طریقے ہیں سب سے پہلے internet اس کے اوپر تویٹس ریتویٹس ستیٹمنٹ آرٹکلز 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 بھی یہ چار پانچ چیزیں ہیں جس سے کہ information is power information is power تو آج کی ڈیٹ میں جو مجھے لگتا ہے کہ گلوپل نیرٹیب میں ہمارا سپیس بہت لگتا ہے نہ تو ہم ایک dominant force ہیں internet کے اوپر آپ دیکھئے Google today dominates the world in terms of searches آپ کو کوئی information چاہیے آپ کون سا دوسرا search engine use کر رہے چائنا نے اکل مندی کی چائنا کے اپنے search engine that is their strength that they have been able to build their own search engine اچھا اگر آپ خریداری کرنی ہیں تو آپ dependent ہیں ابھی بھی ایمزون جیسی trillion ڈالر company دیشوں کی جتنی GDP ہوتی ہمارے یہاں پر ہم نے اس لیور پر اس کو نہیں سکھ چوتھا ہے جی کہ دنیا کے نیراتیب میں پھیل نیراتیب جو ہے اس کو پھیلانے کے لیے آپ کے پاس ایک تو پلیٹفورم چاہیے آپ کو پلیٹفورم آج کی ڈیٹ میں دو ہی ہیں جی انٹرنیت پلیٹفورم اب اس میں گلوبالی ڈومینیٹ کرنے ایٹی نینٹی پرسنٹ انکی پاس مارکٹ شیئر ہوگا ایٹی نینٹی دن سیبنی 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 فیل ہوگا ہی گلوبالی ہمارا کو اس پہ سپیس ہے اس کے باد آگیا جی ان دی دومین آف ٹیلی اپ آپ دیکھیں کہ آئی ہی بین سیبنی 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 انٹرنی لیول پہ ہمارا کوئی چینل ہی آف دیکھیں کہ یو ایس سیبنی لاؤ ماؤ پیس دنیا دیکھ پہ ایس جیسے مرزی کہیں اچھا برا ٹرمپ اس کو برا چینل کی اپنی اپنی دیکیتی ویورشیف اور آج وہ گلو بل پریزن بنانے کا پریاؤس کر رہا ہے پرندو ابھی بنی نہیں گلو بل میں تک بگیس چینج وچھ ہپنڈ وہ ایک کاؤنٹر تو دو سکن سری پر ایک بی بی سی با ایک بی 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 آج بھی آپ دیکھیں کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ایوال کیا اور بی بی سی is not a holier than thou بی بی سی is the British mouthpiece وہ British government supported channel رہا ہے for a very long duration of time بڑے لمبے عرصہ تک اس کو state support رہی ہے اور state support کے بعد وہ اپنا ایک channel بن گیا اس you know جیسے state کے channels ہوتے ہیں بھارت میں دور دشن ہے یہ ان کا channel ایک time تو برہتا تھا تو بی بی سی این این کے بعد اگلی بڑی revolution آج سے پندرہ بی سال میں الجزیرہ نے established اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو even russia woka russia نے rt news کو اس میں resources invest کی اور rt news today is one of the global موقعی سے اب جرمنی has woken up and dw is now coming out to be one of the global موقعی سے یہ چار پانچ جو sources ہیں یہ dominate کریں گے they will crowd the space بھارت تو کوئی channel وہاں پر آنے تو آپ کے سوال کا میں نے لمبا جواب اس لیے دیا ہے کہ globally information is power اور information development information dissemination and information collection ان سب میں میری خیال سے deeply invest کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم we are able to maintain our resilience of being a neutral world power جی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا پڑے گا لیکن کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ اس طرف بھارت جاگے گا ہمیں تو یہاں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتا کہ بھارت جاگ رہا ہے اس طرح اب مجھے میں اس کے اوپر لمبا کمنٹ تو نہیں دوں گا مجھے امید ہے کہ وہ جاگ چکے ہوں گے اور اور پریاز کر رہے ہوں گے اور evidence اگر اس کا ہوگا تو gradually سامنے آنا چاہیے بھٹا بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی اتنا major چیز تو ہمیں دکھائی نہیں دی بھٹا بھٹا بھونا ضرور چاہیے جی اب آخر میں ہم دو ایک باتیں جو ہم نے پیچھے میں نے ذکر کیا کہ information sharing کی جو بات کی جو پرائم نیسٹر جسٹن ٹروڈو کا دعویٰ ہے کہ بھارت مسٹر نیجر کے قتل کے پیچھے ہے لیکن وہ کوئی evidences نہیں آئے اور پھر international میڈیا میں یہ کہا گیا کہ five eyes کی طرف سے بھی information share کی گئی تھی اب یہ ایک بہت بڑا نیٹورک ہے پانچ بڑے دیشوں کا بڑا important نیٹورک ہے کینیڈا بھی اس میں شامل ہے Australia بھی New Zealand بھی UK بھی اور United States of America بھی اور یہ بہت پرانا نیٹورک ہے جو war on terror کے زمانے سے شروع ہوا ہوا ہے primarily یہ focus تھے terrorism کے issues پہ لیکن ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی body ہے تو اس body میں بھی میں feel کرتا ہوں as a journalist اگر میں observe کروں sometimes کیا ہوتا ہے کہ کوئی share information signal کے level پہ signal intel یا کسی بھی کوئی ملتی ہے کسی کو تو وہ پھر مطلب کسی ایک دیش کے intelligence network کو وہ پھر جو concern ڈیش ہوتا ہے جیسے کینیڈا ہے اس case میں ان کے ساتھ share کرتے ہیں اور پھر اس میں ہم نے یہ speculate کیا کہ prime minister Trudeau کے اپنے political compulsion تھے تو وہ جو کچھی پکی information تھی انہوں نے آگے parliament میں دھکیل دی کیونکہ ہم تو اب تک یہی کہیں گے کچھی پکی information because ہمارے پاس تو کوئی concrete evidences نہیں ہیں جیسا آپ نے کہا کہ British Columbia کے جو premier ہیں وہ بھی یہی demand کر رہے ہیں اور جو کینیڈا کے opposition leader ہیں وہ بھی یہی demand کر رہے ہیں اور میں ایک journalist ہونے کے جیسے بھی ایسا دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ اس بڑے network کی جو working ہے اس کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح شاید مجھے دکھ رہی ہے دیکھیں جی کہ یہ میں اگر تھوڑی history دے دوں بہلے i think your viewers will be interested کہ ہمارے اخباروں میں اور ہمارے گلوبلی اخباروں میں یہ 5 eyes 5 eyes کی بہت سے تر ہو رہے یہ 5 eyes ہے کیا یہ 5 eyes کا origin ہے جی 1941 میں جب پہلا Atlantic Charter سائن ہوا تھا 1941 میں اور اس کے بعد ایک بروسہ ایگریمنٹ ہوا تھا 1943 1941 میں جب Atlantic Charter سائن ہوا تھا تو امریکہ اور یوکے نے ایک ٹریٹی سائن کی کیونکہ آسٹریلیا اور یہ نیو زیلانڈ تو کراؤن کا ہی حصہ ہے نا i mean یہ تو they are under the crown اور کینڈا بھی کراؤن کا ہی حصہ ہے ویسے ٹیکنیکلی اگر دیکھیں اس حساب سے تو they are dominions there اور اس وقت تو dominions ہی تھے اب تو پھر بھی they are on their own parliamentary democracy اس وقت تو dominions ہی تھے تو انہوں نے یوکے اور یویس نے مل کر ایک agreement سائن کیا کہ war کے بعد ہم یہ فلانی فلانی چیزیں کریں گے کہ ہم کوئے ٹریٹوریل گینز نہیں کریں گے ٹریٹوریز جو نہی آئیں گی تو ان کو بھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے ہم پیونٹیوٹیو takąٹلیٹ نہیں لیں گے اور ہم freedom of global trade کریں گے اور جو war میں ہار بھی جاتے لوگ ہیں ان کو بھی اچھے سے تریٹ کریں گے ان کوrum پارٹیسپیشن دیں گے تو انہوں نے یہ مہایدہ کیا جس کے تحت پھر بعد میں یو ایس نے war سے بیٹویئن در فائی بائیز فائی بائیز آر یو ایس یو کے آر کینیڈا آسٹریلیا ایسی پیسیفک کے اوپر ان کو یہ پائی بائیز جو ہیں یہ فورٹی تھری کے باد اس کے اوپر زیادہ چرچہ نہیں ہوئی وہ آپس میں سگنل انٹیلیجنس بھی شیئر کرتے تھے سگنل انٹیلیجنس کے علاوہ وہ دوسری دو ترہاں کی انٹیلیجنسز باد میں آرد ہو گئی تین ترہاں کی انٹیلیجنس ہے سگنٹ ہیومن انٹیلیجنس پیسیلیجنس تو یہ تینوں یہ شیئر کرتے تھے وہاں پر اور ان کا کافی کوپریشن تھا یہاں تھا کوپریشن تھا کہ ان کی پرسنل دیپیوڈیشن پرسنل دیپیوڈیشن لوگ بھی ایک دوسری کے یہاں جاگر کام کرتے تھے تو ان لوگوں نے جب جب کوئی کانسرٹیڈ ایکشن لینا بتایا کسی کرتے جس سے کہ گلوبلی ایک پریشر کریٹ ہو جائے تو یہ جو بائیڈن نے مل کر بروسہ اگریمنٹ اور اٹلانٹک چارٹر کو دوبارہ روائی بھی کیا تقریباً ستر سال کے بعد دوبارہ اس کے اوپر دسکشنز ہوئی کہ ورلڈ آرڈر کیسے ہونا چاہیے آج کے زمانے میں یہ بیٹر یہ دسکشنز ہوئی ہے اٹلانٹک چارٹر اور بروسہ اگریمنٹ کو ریوزٹ کیا گیا اور اس کے اوپر دسکشنز ہوئی کہ کیسے گوئنگ پاورڈ دنیا شیپ ہونی چاہیے اور اس کے تحت بہت ساری چیزیں ہیں چائنہ اس افکرس بکم وری امپورڈن انڈیا اس بکم وری امپورڈن تو چائنہ کو کٹ ٹو سائز کیسے کیا گیا تھرو فائی وائز اس کا میں ایکزامپل دیتا ہوں پھر آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کو کیسے دیکھیں کٹ ٹو سائز دیکھئے کہ دوہزار اٹھارہ میں چائنہ ایک رائزنگ مطلق میجر پاور بینے کا پریاس کر رہا تھا اور اس کے ٹکنالوجیکل ایڈوانسز اور اس کی کچھ کمپنیاں ایسی بڑی کمپنیاں بن گئیتی تھوہوچے دے وہ رہی بلît ایسے کمپنیاں بن گئیتی تھوہوچے دے بڑی کمپنیاں بن گئے طور پر وچہ دے وہ ایسے ایسے کمپنیاں بن گئیتی ویچڈی ویچڈی بڑی لوگوں بہت سارے ٹیکنالوجیکل پارٹس بناتی ہے بہت سارے ڈیوائیسز بناتی ہے اس کی بہت بڑی پریزنس ہے اور یہ بہت بڑی کمپنی ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ ریلیٹڈ ٹھنگز یہ بہت سارے ٹیکنالوجی کمپنی تو اس کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے they found they accused ان کے بندے یہاں پر یہ اس کے اوپر الزام لگایا گیا دوزار اٹھارہ میں جی ان کی خاتنی سی ای افو تھی مس مینگ ان کو ہاؤس ارسٹ کر دیا گیا تھا ان کو ارسٹ کیا گیا ان کو ارسٹ جب کینیڈا نے کینیڈا نے ہوایوے ٹیکنالوجی کے بندوں کو ارسٹ کیا بینکوور میں اس کے کاؤنٹر میں پھر چائنیڈا کے دو بندوں کو ارسٹ کر لیا وہاں پہ چائنیڈا میں ارسٹ کر لیا تو یہ ایک پریشر کر دی اب دیکھیں یہ انسیڈنٹ کو ہم نہیں پکڑ سکتے اب گلوبر اس کا ڈیمیج دیکھو اس کے بعد انہوں نے وائیڈ سپریڈ اٹنشن ہوایوے کے اوپر لگا دی کہ یہ ایک ایک سپائن کمپنی ہے یہ ہر طرح کی سرولینس میں آتی ہے اوبرال اس کا پریشر اتنا پڑ گیا کہ ہوایوے ٹیکنالوجی یورپ میں بزنس کر دی اس کا بزنس یہ ہے یہ strategic plans so 5i came to prominence then to cut China to its size can 5i come into picture to cut India to its size or attempt to cut it into size to cut down some of the things that India is doing globally today to demonstrate its presence in various spheres کیا یہ ہو سکتا ہے is it possible well I don't know but I have just given you an example جہاں پہ 5i's was into play اور 5i's does you know intelligence sharing they have an agreement and this agreement has been there for almost 80 odd years 80-82 سال سے یہ agreement چل رہا اور اس کے اوبر دوبارہ discussions ہو جا ایک کس میں دوبارہ ہوئی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے ہی strategic طریقے سے discussions ہوئی ہیں world order کو define کیا جاتا ہے you see some of these things are very very strategic in nature very strategic in nature I don't know کہ ہم نے اتنی ان دیپث اور اتنی strategic level پہ think tanks in india would have started to dig into on this incident میں تو یہ submit کروں گا through hour کہ اس کو ڈگ چاہیے کہ this is not just a political gimmick this is beyond a political gimmick is ki ramifications are well beyond Trudeau's election campaign and well beyond Trudeau Trudeau is just a pawn in the large scheme of things these things are very big but coming to the conclusion who will lose and who will win india is self sufficient nation i have thought that if China and Canada have poor severance so what will happen this biggest canada 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 12 billion dollar student visa سے جو income mil rhee ہے ان ki university is ka joh life support is actually indian schools who university on impact a guy who in economy canada bharat ke bharat ke joh canada me basé hoë hey joh bharat anna chah te un ke up as rai guys ka net net loss joh have Canadian citizens ka canada ke loogun ka ha or he bharat kar rha rha a kyanida ki a 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 دوسرا آپ کے سیٹیزنز کی جو ہے وہ اتنی رسپیکٹ نہیں رہے گی گلوبلی اور تیسرا you will create a divided society in Canada Canada کے اندر division آنے شروع جائیں گے میں تو یہ speculate کرتا ہوں جس طرح کی اتنی اس طرح کی فالتو statement دینے سے آپ یہ بتائیں کہ جو Canadian Hindus ہیں ان کے اوپر کیا impact ہونے والا ہیں are they not vulnerable anymore already جگہ جگہ پر threats آ چکی ہیں لوگ USA UK سے یہاں آ کر they are already threatening کہ ہندوز کو یہاں سے بھگانا چاہیے ہندوز کو very large component of Canadian society Canada کی آبادی ہی ساڑھے تین کروڑ تو آبادی ہے میرے خیال سے اس میں دس بارہ لاکھ پندرہ لاکھ ہندو ہوں گے all over Canada اگر ہندوز کو target کیا جائے گا وہ کہاں جائیں گے وہ وہ Canadian citizen ہے but I don't know whether there is a two-tiered citizenship process in Canada کہ بھی جو ہندو citizens ہیں یا Sikh citizens ہیں وہ نیچے ہیں اور جو white citizens ہیں وہ اوپرا مجھے نہیں پتا ایسا کوئی system ہے یا نہیں ہے پر اگر وہ نہیں ہے تو یہ divided society ہو جائے آپس میں لوگ لڑیں گے کچھ عرصے کے بعد لوگوں کے جو hostile feelings ہیں میں نے پچھلی بار بھی Angus Reid کا ایک survey quote کیا تھا جہاں پر nearly 50% of the Canadians یہ 2009 کا survey ہے have hostile feelings towards Muslims in Canada اور 40-40% جو ہیں they have hostile feelings towards six because وہ کرپان پہنتے ہیں یا پگڑی پہنتے ہیں یا بینگل ہو جو جسے کڑا کہتے ہیں وہ پہنتے ہیں تو یہ already there are you know deep rooted feelings amongst people یہ جب ایسے incidents اگر لائے جائیں گے تو یہ اور highlight ہو جائیں گے لوگ roads پہ آئیں گے لوگ act کرنا شروع ہو جائیں گے تو Canada میں overall اگر ہم اسے دیکھیں تو نٹلٹ loss یہ Canada کا economic loss ہونے والا ہے Canada کا global reputational loss ہونے والا ہے اور Canada کی society divided ہوگی جس سے کہ hostility ہوگی لوگوں کے بیچ میں پریم نہیں ہوگا پیار نہیں ہوگا still you know I hope the better senses prevail اور اس کے اوپر کچھ compromise ہو جائے پر میں آپ کو پھر سے repeat کر رہا ہوں کہ Canada کا compromise کرنا بھی چاہے گا اس وقت اس کو compromise نہیں کرنے بھی ہوگا جی بہت بہت دھنیواد دیرے شرمہ جی آپ نے اپنا insight analysis دیا اور as usual آپ کے ساتھ ہر ہفتے بعد چیت ہوتی رہے گی اور یہ بہت sensitive issue ہے اس لیے ہم نے اس پہ پھر سے بات کی اور دیکھیں گے اگلے ہفتے یہ issue کتنا sensitive رہتا ہے کامو تی ایس میں sensitivity یا بڑھتی ہے یا status quo رہتا ہے بہت بہت دنیواد ہیں آپ نے ہمیں وقت دیا views بات چیز سن رہے تھے پروفیسر دیرے شرمہ کی جیسا میں نے کہا یہ ایک بہت ہی sensitive issue ہے یہ صرف بھارت اور کینیڈا کے بیچ میں ہی ہمیں نہیں دیکھ رہا اس میں international stakeholders ہیں کیا وہ چاہتے ہیں یہ as a journalist ہم خود دیکھیں گے خود سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جیسے جیسے ہمیں سمجھ آئے گی جس طرح کی بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ تیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ کوئی ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں contribute بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تیک ٹی وی کی ایپس کو آپ اپل انڈرویڈ راک رو اور ایمازون پہ ڈاؤن لوڈ کیجئے موسیقی 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 موسیقی